حالیلویہ دھنیواد حالیلویہ تینک یو جیزس یشو مسیح تیرے لو کی جائے ہو 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 تیرے لوگ کی جائے ہو تیرے لوگ کی جائے ہو تیرے لوگ کی جائے ہو گیش و مسیح تیرے لوگ کی جائے ہو گیش و مسیح تیرے لوگ کی جائے ہو تیرے لوگ کی جائے تیرے لوگ کی جائے یہ شمسی تیرا دھنیواد ہو تیرا دھنیواد ہو حالیلویہ حالیلویہ سریجاً جیسی سریجی اطیقی چیزاً جیسی سریجاً جیسی جسی ٹیزی چیز ٭اری خود thank you jesus hallelujah 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 thank you jesus lord we bless your name bless your name lord we praise your name we glorify you jesus we glorify 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 lord we glorify you glorify you lord we glorify your name glorify your name hallelujah 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 ہلیلوی یا رب اللہ ہی تینیزی کالا ساکتالا دیری ساکتالا ساکتالا ہم تینیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزی Thank you, Lord Jesus. Bless your name. Bless your name. Bless your name. Hallelujah. Lord, we bless you. Lord, we praise you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. پربو تیرے لہو کی جائے تیرے لہو کی جائے لہو کی جائے لہو کی جائے ہو پربو جی تیرا دھنیواد کرتے ہیں پربو جی تیرا دھنیواد کرتے ہیں پربو جی ہم تیری استطیق کرتے ہیں یشو مسیح تیری مہمہ کرتے ہیں دیالو پرمیشور تیرے حضور میں آتے ہیں یشو مسیح تیرے پویتر لہو کے دوارہ تیرے پویتر لہو کو پکارتے ہیں لہو کو پکارتے ہیں تیرے پویتر لہو کو پکار دیں ہی ہے ہی ہے exactly llasion weesy ہی ہے ہممشاکalyا ہی ہے ہموں ہی ہے ہی ہے ہی ہے اللہ اللہ ہل pigment اللہ اللہ یہووووشا یہوووشا ہمشیاخ ەۙٓ٤ ۗ۸ۚټٓ ۱۶۫ پیسري ۣۗۓ٣ ۱ۼ۵ یہوشا ہمشاء یہوشا ہمشاء یہوشنہ ہمشاء یہوشا یہوشنہ ہمشاء جیر بیلو یہوشا ہمشاء برابی بل سر ، نمید بل سر ، اللہ رہے میر پھولانی لیگ ھلیلوی تردام اللہ رہ یلا اللہ کیا اللہ کیا اللہ کیا اللہ کیا اللہ کیا worship شک microbards Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Shalom. It is such a great joy that so many of you are fasting. There are many, many who notified me that they are fasting for three days. There are many who told me that they would be fasting but would be taking just one meal in 24 hours. And some even told me that they would be fasting for one or two days. But there are many who are continuing in fasting for three days in a row. That is such a great thing. Hallelujah. Hallelujah. Bhaiya and Baino, Pramishwar Khaleesiya کے اندر ان پرچین باتوں کو دوبارہ سے لے کے آرہا ہے. جو باتیں پچھلی ڈیکٹز میں بھول گئے لوگ. پویتر آتما سے بھرنا. پہلے ایسی سبھائے ہوتی تھی صرف ہولی سپیرت کے خلال کے لیے. پھر لوگوں کو کلام سکھایا جاتا تھا. پویتر جیوان جینا, دھرمی جیوان جینا, consecrated life, how we should live, set apart for God. you know those things just vanished because people started talking, you know I prophesy, prophesy papa, prophesy papa. People started talking about false pseudo prosperity. People started talking about false signs and miracles. they are not even genuine, not even true ones. اور کلیثیہ اتنی دربل اور کمزور ہو گئی. لیکن پرمیشور لوگوں کو واپس لوٹانا چاہتا ہے. پویتر تاہی کی اور, راست باجی, دھارمکتہ کی اور, پرارتھنا کا جیون, پویتر آتما سے بھرا ہوا جیون, پویتر آتما کی سامرت میں چلنا, پویتر آتما کی ابھی شیخ سے بھرنا, پرمیشور کے کلام کا ادھیان کرنا, پڑھنا, ادھیان کرنا, ڈگ کرنا پرمیشور کے کلام کو. آپ پرمیشور اپنی سچی کلیثیہ کو واپس اس دشا میں لٹا کے لے کے جا رہا ہے. بھائی اور بہنوں آپ کو وہی چاہیے جو پترس کے پاس تھا, جو پہلوس کے پاس تھا. آپ کو وہی چاہیے جو یہنہ کے پاس برطولو میو تدی متی کے پاس تھا. وہی ابھی شیخ, وہی مسا, وہی پویتر آتما کی حضوری, وہی دن پرمیشور لٹا آکے لانے وقت آیا. ہالیلویا. میں آج آپ کو ایک وچن دینا چاہتا ہوں کہ ہم پہلے پراتھنا کریں. میں چاہتا ہوں کہ وچن پڑھیں ہم. پریڈتوں کے کام رسول اللہ دے کرتب اس کا چوبیس ادھیائے اور اس کا ایک صرف ایک سولو سکرپچر دیتا ہوں لیکن کتنی گہرائی کی بات ہے اس میں اس پہ ہم منند کریں گے. پریڈتوں کے کام ایکٹس آف ڈی اپوسلز چیپٹر نمبر ٹونی فور and verse number 25 let me give you the backdrop Paul is actually standing before a king Holy Spirit was leading Paul very specifically where Paul has to go and where Paul has to testify پلوس کو پویتر آتمہ نے اپنے قبضے میں کیا تھا اور پلوس کو معلوم تھا کہ اس کو کہاں کہاں جا کے کون کون سے راجاؤں کے آگے کون کون سے ڈگنیٹریز کے آگے کون کون سے ایمپرر کے آگے یہشو مسیح کی گواہی دینی ہے اس کو معلوم تھا کہ وہ مارا جائے گا پربو نے پہلے بتا دیا تھا کہ وہ پربو کے لیے شہید ہوگا لیکن شہید ہونے سے پہلے وہ پوری رومن ایمپائر میں گریک لوگوں کے بیچ میں رومن اور گریک دونوں کلچر کے اندر یہشو مسیح کے خون سے سنے جھنڈے کو اونچا کرے گا تو پول کیا کرتا ہے پچیس وچر میں لکھا and as he reasoned of righteousness temperance and judgment to come کیا پرچار کر رہا ہے پولوس ایک بہت بڑے راجہ کے آگے کھڑا ہے فیلکس کے آگے اور اور ڈرسلہ جو اس کی وائف ہے وہ جوئیش ہے تو کیونکہ ڈرسلہ جوئیش ہے تو وہ پولوس کو افسر دیتی ہے کہ پولوس آئے اور اسرائیل کے پرمیشنل کی ساکشی دے لیکن پولوس اسرائیل کے پرمیشنل کی ساکشی یہشو مسیح کے کروس کے دورہ دیتا ہے تو یہاں پہ لکھا ہے کیا کرتا ہے پول پول کیا کرتا ہے ریزن کرتا ہے ایک کنگ کے ساتھ جو اٹالین ہے اور اس کی پتنی جو جوئیش ہے پول ریزن کرتا ہے ریزن کس کے وشے میں کرتا ہے رائیچسنس ٹیمپرنس اینڈ ججمنٹ ٹو کم دھارمکتا سہنشیلتا ٹیمپرنس اور جو نیائے پرمیشنل کا پرتوی پہ آنے والا ہے اس کے وشے میں ایک بڑے راجہ کے آگے پریلیت پولوس ریزن کرتا ہے دیکھئے دیان سے سنیے پریلیت پولوس اگر راجہ کو بڑیا بڑیا باتیں بتائے فیلکس کو اچھی اچھی باتیں بتائے اور فیلکس کنگ کو جا کے بولے آہ اگر وہ راجہ کو بولتا تیرے راجہ کا وستہار ہوگا تیرے راجہ کی سمردی بڑے گی تیرا یش بڑے گا تیرا جو تاج ہے ہمیشہ قائم رہے گا اگر پولوس ایسی میٹھی میٹھی چکنی چپڑی باتیں بولتا جیسی آج کے برشت اور جھوٹے نبی اور جھوٹے پاپا ڈڈی اگر پریلیت پولوس ایسی جھوٹی چکنی چپڑی باتیں بولتا ایک راجہ کے آگے اسے افسر ملا ہے تو راجہ بڑا پرسن ہوتا تو راجہ چٹھی لکھ کے دے دیتا چٹھی بھیج دیتا کس کو سیزر کو کیسر کو اور اسی سمیں پولوس سجاد ہو جاتا پولوس کو دکھ بھوگنے کی جیلوں میں سڑنے کی پولوس کو مسیح کا کروس اٹھانے کی پولوس کو اپنی گردن اس کی گردن کاٹ دی گئی معلوم آپ کو سر دھر سے الگ کر دیا گیا پولوس کو تصیحوں سے بھرے شہادت کے جیون کو جینے کی کیا ضرورت تھی بھائی اور بہنوں فیلکس راجہ کو برکتیں بانڈ دیتا وہ جا کے جیسے آج کے لوگ کرتے ہیں ان سے یہوہ کوئی بات نہیں کرتا ان کو یہوہ کوئی اتھارٹی نہیں دیتا کہ لوگوں کو برکت دو بلیسنگ دو یہ ایک سسٹم بنا کے کام کر رہے ہیں لوگوں کو پرسند کرنے کے لیے اور ہزاروں لوگوں کی بھیڑ کیوں ہیں ان کے پیچھے وہ میجک کے لیے جاتے ہیں مرکل اور میجک میں فرق ہے میجک کے پیچھے جاتے ہیں کہ ہمیں برکتیں مل جائیں گی ہمارے کو ریل اسٹیٹ مل جائے گی گاڑی مل جائے گی بنگلہ مل جائے گا ہمارے بینک اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں گے یشو مسیح کسی کے دل میں یہ لانی سکتے عدبت بات تو یہ ہے نا کہ پاپی کے دل میں یشو مسیح آ جائے اور اس کا نور چمکے یہ پیسہ لاتے ہیں اکاؤنٹ میں پرید پلوس اس راجہ کے آگے کھڑا ہے اور پرید پلوس کے سر پہ تلوار لٹک رہی ہے وہ گھات کر دیا جائے گا روم میں پرید پلوس میٹھا میٹھا کلام دے سکتا ہے برکتوں سے بھرا اس راجہ کو لیکن پرید پلوس کیا سکھاتا ہے کیا پرچار کرتا ہے راجہ کے آگے سنیا گا دھیان سے پرید پلوس اس راجہ سے ریزن کرتا ہے ریزن ریزن سمجھتے ہیں یہ جو اس کی پتنی ہے اس کی جو پتنی ہے گریپا کی وائف گریپا ون یہ راجہ ہے اس کی جو پتنی ہے وہ ہیرودیس راجہ کی بیٹی ہے پیور جوئش نہیں ہے ایدومی ہے ایدومائیٹ ہے اور شاید اس کو پتا ہے کچھ نہ کچھ کس کے وشے میں اگر آپ پڑھیں گے اس کا بائیس وچن پڑھئیے چوبیس کا بائیس یہاں پہ لکھا اور پھینڈی میں لکھیا یہ وچن کیا ہے بائیس آئے پریدتوں کے کام چوبیس کا بائیس یہیو مسیح کے پیچھے چلنے والے لوگوں کو یہیو مسیح کو کیا کہا جاتا تھا اس سمجھے دوے کہا جاتا تھا مارگ کہا جاتا تھا اور یہیو مسیح کے پیچھے چلنے والے لوگوں کو کہا جاتا تھا مارگ پہ چلنے والے لوگ اور جویش لوگ انہیں کہتے تھے نیزرین نیزرین نیزروٹ کا مطلب ہوتا برانچ شاکھا شاکھا کی اولاد کہا جاتا تھا ہمیں یہودیوں کے دوارہ اور انیجاتی ہمیں کہتی تھی وے ہندی میں لکھا نا پنث پنث نہیں ہے یہ انگریجی کا شبد ہے وے وے کا یہ سب گلت ٹرانسلیشن ہے بائیس میں لکھا وے مارگ یہ شمسیح کو مارگ کے نام سے جانا جاتا تھا تو اس عورت کو جو فیلکس کی بیوی ہے اسے وے کا پتا تھا لیکن یہ جادوگری سے بھی لپت تھی جوسیوز اس کے وشے میں لکھتا ہے جوسیوز بتاتا ہے اس کے وشے کے اندر اگر آپ پڑھیں گے تو یوسیوز کی بک ہے ایک انٹیکوٹی بک نمبر ٹونٹی چپٹر نمبر ایٹ میں اس کے وشے میں لکھا ہے کہ یہ جادوگری وچ کرافٹ اور ٹیلمودک جو ڈاک کبالہ ہے اس کو فالو کرتی تھی تو فیلکس اور ان دونوں کو پربو کا داس کیا کر رہا ہے پچیس وچن ریزننگ کر رہا ہے ریزن حالیلویہ کیونکہ پلوس جڑوں کو جانتا ہے کہ اس کی بیوی کے اندر کبالہ کی ٹیلمودک جویشزم کی شیطانی یوہدیزم کی جڑے ہیں اور یہ ایک جنٹائل ہے تو پلوس کو اپنے جیون کی پرواہ نہیں ہے پلوس اپنے جیون کی رہائی نہیں چاہتا ہے پلوس یشو مسیح کے سوسما چار کو پیش کرنا چاہتا ہے دیکھئے پلوس سچا پربو کا خادم تھا جس نے سوسما چار کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا اس نے سچے کلام کو پیش کیا اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پلوس کیا کرتا ہے دیکھئے کیسے ریزن کرتا ہے تو گریک ورڈ ہے ڈیا ڈیا کیو سنے ڈیا کیو سنے جہاں سے ہمارا ورڈ نکلتا ہے رائچسنس جسے صحیح ٹرانسلیٹ نہیں کیا گیا انگریجی کا ورڈ ہے رائچسنس لیکن ہندی میں اسے دھارمکتہ کر دیا گیا اس کا اصلی انواد دھارمکتہ نہیں ہے دھارمکتہ کا کنیکشن دھرم سے ہوتا ہے لیکن جو ورڈ رائچسنس ہے ڈیا کو سنے جو گریک ورڈ ہے اس کا مطلب ہے پرمیشور کے سنمخ آپ صحیح ہوگے اب پرمیشور آپ میں کوئی کمی نہیں دیکھتا ہے اب پرمیشور کے سامنے آپ کا جیون بالکل صحیح کیسے آپ کی لائف میں جسٹس کے پرنسپل رائچسنس کے پرنسپل رائٹ ڈوئین جسٹس این آنیسٹی این ان انٹیگریٹی بٹوین گار اور مین منوشیوں کے سنگ آپ نیائے کرتے ہیں جھوٹ نہیں بولتے تھگی نہیں کرتے چوری نہیں کرتے منوشیوں کے سنگ دور بیویار نہیں کرتے آپ پرمیشور کے سنگ آپ ستھے کے مارک پر چل رہے ہیں یہ ہے دکایہ سنے رائچسنس یہ نائنٹی ٹائمز نیو ٹیسٹیمنٹ میں پرنسپل کرتا ہے دیا کے سنے اور دوسرا شب جو پریریت پلوس یہاں پہ تین باتیں کرتا ہے ایک دھارمکتہ کی بات کرتا ہے دوسری کرتا ہے سیلف کنٹرول کی تیسری پریریت پلوس بات کرتا ہے نیائے کی جو آنے والا ہے میں تینوں چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ رائچسنس کیا ہے کھڑے ہونے کے لائق نہیں تھے ہم اپنے چھٹکارے کے لیے پرمیشور کو کوئی فیروتی نہیں دے سکتے تھے کوئی بھیٹ نہیں چڑھا سکتے تھے جس سے ہمارے پاپ دھول جائیں تو پرمیشور نے سویم دے دھاری اور پرثوی پہ آیا اور ہمارے پاپ اپنے اوپر اٹھا لیے اب یشو مسی جو نردوش پرمیشور کا میمن آئے وچن میں لکھا جو پاپ سے اگیات تھا ایک ہی ایسا وقتی ہے جو اس زمین پہ آیا جس کے وشے میں یہ گوائی دی ہے کہ پاپ کا پتہ نہیں تھا ہم سب کو پاپ کا گیان ہے ایک بچہ جب فیکٹر جو ملا ہے اس کے اندر پاپ تھا اور وہ پاپ کے جنوم سے پیدا ہوا ہے اس لیے وہ پیدا ہوا ہی پیدائش سے پاپی ہے بائبل یہ نہیں کہتی کہ منوشیہ پاپی اس لیے ہے کیونکہ وہ پاپ کرتا ہے دنیا کے مارک یہ ہی کہتے کہ منوشیہ اس لیے کے اندر بیج ہے پاپ کا جنوم ہے dna ہے پاپ یشی مسی پاپ کے dna سے نہیں جنمہ یشی مسی پاپ رہیت ہے ملینت سے رہیت ہے تیج سے بھرا ہے جس بھرا جس بھی گریمہ سے بھرا یج سے بھرا ہے مہیمہ سے بھرا ہے ہالیلویہ پاپ رہیت پرمیشور کا میمنا ہے وہ اخ میری روٹی ہے جس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے ہالیلویہ وہ پرمیشور کا ادھوط میمنا آپ کے اور میرے لئے کروس پہ مارا گیا اس کی جو دھار مکتا ہے اتی پویتر دھار دھار مکتا اس کی جو سیکریٹ دھار مکتا ہے کورنگ ہے یشو مسی کی جو کورنگ ہے وہ کورنگ سے ہمارا ننگا پن ڈھاک دیا گیا آپ کا اور میرا ننگا پن ڈھاپا گیا یشو مسی کی دھار مکتا ہمیں دے دی جو ادھوط پن رتھان یشو مسی کا ہوا اور جو ادھوط وجہ یشو مسی نے پائی وہ سب آپ کے اور میرے اکاؤنٹ میں لکھ دی گئی یہ ہے دھار مکتا اب یہ جو دھار مکتا ہمیں ملی ہے اس دھار مکتا کے دوارہ ہم نے دھرمی اور پویتر جیون جینا ہے یہ western church نے western preaching نے لوگوں کو یہ چیز نہیں سکھائی کہ اب آپ کو بھی دھرمی جیون جینا پڑے گا تو پریت پلوس اس رائچسنس کی بات کرتا ہے جو اس کی پہلی رائچسنس ہے پریت پلوس کی Paul says that my earlier righteousness is just like filthy rags that righteousness was based upon works that righteousness did not stem from God that righteousness originated from the good deeds that man would do man's own religiosity Bible says no matter how good deeds man may do man is bound to fall short of the divine standard of God there is a divine parameter that God has raised up the bars that God has raised up they are too high all men absolutely miserably fall short so nobody can live up to the divine standard of God we all fall short but what did God do God sent his son in the similitude in the likeness of man and made him die a horrific death on the cross of Calvary he died he crushed death he crushed Hades in hell he rose again triumphantly on the third day and after he arose God gave his righteousness to them who will believe in him hallelujah now with that righteousness that is imputed that righteousness is not earned that righteousness is something that we will never deserve that righteousness is imputed that righteousness is granted and we receive it by faith now through that righteousness absolute holiness of Jesus of Nazareth we must live a holy life now we have to live a life that is set apart not because of our own strength our own righteousness our own good deeds but because of that righteousness that has already been given to us righteousness raast baaji dhar mitta hume agar a roshni se bharah jeevan jine ke liye qudrat nahi de ti to wo righteousness jhuti he he hallelujah praed paulus he reason he rosen drusilla se and felix drusilla kone drusilla idomite herod ke drusilla drusilla ke paas kabbalistik jewishism rabbinical jewishism yahoovah ka satcha gyan nai joh joh nke rabbiyo nne me sab ki halaga and haga da joh min nne aap koh sikh bahu ba ds ghande ki teaching gemara mishnah telmudic joh rabbinical traditional religion is joh joh nai ta to praed paulus tain baat tain baat paus reason kata dhe kitna ad bhut prabhu ka da sa joh 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 do do unko bhi klam dhe raha dh ko felix and rusla ko to kya kehtah righteousness ki baat kis ki kata temperance ki is kya word kya h enkratia greek word h enkratia joh kya self control chastity moderation with regard to appetite passion propensities of all kind praed paulus a pne klam joh joh bata karra hai felix or drusla se unko puri detail me nai li li kha hai sir points likha hai treen pahla righteousness dousra temperance hindi me mujhe nai malum kya likha hai us ke 24 ke 25 me act 24 25 me shayyed self control hooga ya swamp pen entrant lیکin praed paulus te treen bata raha hai hallelujah dousari bata self control jis ka chastity moderation اور kis connection me baat kira appetite ha 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 دن دن کا یہ upwas کا مطلب کیا ہے آپ اپنے appetite کے ویرود میں کھڑے ہوتے ہو آپ کے natural appetite آپ کو بتاتے ہیں ناشتہ کرو لنچ کرو ڈینر کرو بیچ بیچ میں بھی خاتے رو you know keep running after the fridge open up fridge at midnight you know grab few things eat and drink keep on fulfilling the desire of your flesh keep feeding to your flesh that is the life of appetite that the man lives in the world سنسارک کھانا پینا بھوگ ویلاس کے اندر ہی اپنے جیون کا سمیں بتاتا ہے تو پولوس جو temperance کی بات کرتا ہے یہ appetite کے ورد میں ہے اور دوسرا passion جو آپ کے شریر میں اور آپ کی soul میں passion راؤز ہوتے ہیں passion سمجھتے ہیں ہر طرح کا بھوگ ویلاس ہر طرح کے شیطانی enjoyment pleasure کی desire that is passion اور یہ fleshly passion ہے یہ آتما کے ورد میں آتما شریر کے ورد میں لڑائی کرتا ہے اور شریر ہمیشہ آتما کے ورد میں رہتا ہے آپ کے اندر ایک battle ہے آپ کا شریر ایک سائیڈ پہ کھیچ رہا ہے اور آپ کی آتما ایک سائیڈ پہ کھیچ رہا ہے بیچ میں آپ کی soul ہے آپ کی soul جو ہے آپ کی جان اگر آپ کی جان نہیں نہیں ہوتی روز روز اگر کی جان میں یہ ہوا کا آپ کا پران آپ کی soul تو کیا آپ اپنی soul کو feed کر رہے ہو hallelujah جیسے مالو آپ نے دو dog پالے ہیں ایک dog کو آپ بہت تھوڑا سا کھانا دیتے ہو دوسرے dog کو آپ تین چار بار گوش دیتے ہو پیڈگری دیتے ہو لیکن ایک dog کو سکی روٹی ڈالتے ہو تو ایک مہینے بعد جب دونوں کتوں کو دیکھو گے تو کون dog طاقت ور ہوگا جس کو آپ نے گوشت میٹ پیڈگری بڑی ابلیت رہنگ کے کھانے دیئے تو بھائی اور بہنو یہ depend کرتا ہے کی آپ کا شریر تگڑا ہے یا آپ کی آتما depend کرتا بچن میں لکھا ہے جو شریر کے لیے بوئے گا وہ ناش کاتے گا اور جو آتما کے لیے بوئے گا وہ انت جیون وہ پواس کرنا پرارت کرنا پربو کی حضوری میں اکیلے بیٹھنا پویتر تائی کے خوجی بننا دھار مکتہ کے خوجی بننا پرمیشور کے سچے گیان کے خوجی بننا اس کے ریولیشن کو ڈھوننا پرمیشور کی سنگتی میں آگے بڑھنا بھائی اور بہنوں آپ اس کے دوارہ اپنی سپیرٹ کو فیڈ کرتے ہو اور آپ کی آتما بہت بلشالی ہوگی اور آپ کے دے کی آواج بہت کمزور ہوتی جائے گی یہ آپ کے ہاتھ میں گلتیوں پانچ کا تئیس آپ پڑھوگے تو آپ پتہ لگے گا شریر کے کام اور آتما کے فل دونوں کو فل لگتے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ تو فل سے آپ پہچانیں گے برکش کیسے پہچانا جاتا ہے فلوں سے برکش کو وردانوں سے مت پہچانی برکش کو ٹری کو پہچانی ہیں فل سے اور کیا فل ہیں پڑھئے پہلے میں شریر کے بتاتا ہوں پانچ کے انیس سے پڑھئے شریر کے فل کیا ہیں یہ ہیں ہرام کاری جناہ کاری ہوتی ہے جب ایک شادی شدہ وقتی کسی اور عورت کے ساتھ سمبند بناتا ہے وہ عورت کسی یہ دونوں لکھے ہیں سب سے ٹاپ پہ اسے جناہ کاری اور حرام کاری کہا جاتا ہے گندی کامنا گندی باسنا مورتی پوجہ جادو گری نفرت ویریانس ایمیلیشن روت سٹرائیف لڑائی جھگڑا فوٹ بدھرم ہر طرح کی شتانی سکشہ انوینگ جلن قتل کرنا درنک کرنا دارو پینا ریولنگ خرمستیاں کرنا نائٹ پارٹیز کرنا ڈرنک کرنا اور ایسی بہت سی باتیں اور پریٹ پلوس کہتا ہے میں تمہیں پہلے بتا دیتا ہوں میں تمہیں پہلے بھی بتایا پریٹ پلوس یہی پریچ کرتا تھا لوگوں کی سکھاتا تھا کہتا ہے میں نے تمہیں پہلے بھی سکھایا ہے کہ یہ کام کرنے والے کبھی بھی پرمیشور کے راجے میں نہیں پرمیش کریں گے یہ سکھا دے رہا ہے سنت پلوس کی سے راجہ کو سن رہے ہیں یہ تلیم دے رہا ہے آپ دیں گے اگر راجہ کو منطری کو موقع ملے آپ کو آپ تو جاتے ہاتھ اٹھا کے برکتیں دینے لگو گے راجہ جی تسی جت جانا لیکشن گاللی کوئی نہیں ان کو خوش کرو گے ان کے حق میں بڑیا بڑیا مٹھی مٹھی چکنی چپڑی بھیشے وانی کرو گے تاکہ آپ کو پیسے مل جائیں فیور مل جائیں پرید پلوس دیکھو کونسی باتیں کر رہا ہے سن رہے آپ یہ کراجہ سے اور کیا لکھتا ہے بٹ دا فروٹ آف دا سپیلٹ پر آتما کیا پیدا کرتا ہے لاب اہاوہ ہالیلویہ اگاپے ہیبرو میں اہاوہ گریک میں اگاپے پیدا کرے گا فروٹ آف دا سپیلٹ اس یہ سنگلر ہے لب پیدا ہوگا اگاپے میں سے آٹھ چیزیں نکلیں گی جوئے پیس لانگ سفرنگ جنٹلنس گوڈنس فیت میکنس ٹیمپرنس یہ ہے ٹیمپرنس یہ نومہ آٹھما آٹھما ینگور کے گچھے میں آٹھما فل ہے ٹیمپرنس ان کے خلاف کوئی بیوستہ نہیں ہے جس کے اندر یہ چیزیں ہیں جو آدمی ان چیزوں سے بھرا ہے اس کے اوپر کوئی لاؤ نہیں ہے وہ فری ہے آتمہ میں لیبرٹی مل گئی ہے اس کو ہالیلوئیہ تو پرنک پلوس کیا بات کرتا بھائی اور بہنوں پہلا پترس ایک کا چھے پڑھ لیجئے گا پہلا کرنٹیوں سات کا نو پڑھ لیجئے گا پہلا کرنٹیوں نو کا پچیس پڑھ لیجئے گا تیتس کی پتری ایک کا آٹھ پھر سے سنیے گلتیوں کی پتری پانچ کے انیسے تیس تک پڑھ لیجئے پھر دوسرا پترس ایک کا چھے پڑھ لیجئے پہلا کرنٹیوں سات کا نو پہلا کرنٹیوں نو کا پچیس اور تیتس کی پتری ایک کا آٹھ پڑھ لیجئے یہ کلام دے رہا ہے پرنک پلوس کسے کنگ فیلکس کو اور تیسری بات کیا بتاتا ہے چوبیس کا پچیس پڑھ لیں تیسری بات آنے والی ججمنٹ کے بارے میں بتا رہا ہے ایسا پرچار کرتے ہیں آج کے پرچارک بتائیے مجھے دھارمکتہ کا پھر پویتر ورچوس کا اور پھر آنے والی ججمنٹ کا کرتے ہیں بھائی اور بہنوں وہ تو پروسپیریٹی کلٹ تیچ کرتے ہیں وہ تو پروسپیریٹی کی ٹک شاپ کھولتے ہیں پروفیسی کی ٹک شاپ کھولتے ہیں اور پروفیسی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں لوگوں کو یہوہ نے نہیں کہا ہے بھویشیوانی کرنے کیلئے نہیں کوئی یہاں کا world کہ پاس آیا ہے تو پر دی کیا جسی کیا پروسپیریٹی جسی آپ خرید پروسپیریٹی پروسپیریٹی پروسپی seguیر پروسپیریٹی ایک لئے ایسی رویل پورسپیری لگے ایسی گورو بے ایسی ایسی گو کیا گذارہ کو فmara کے پیش austر آجا ہے وہ نہیں علیہ کرتے ہیں اور توفرح تیروں کو پیشت کے لیے اور جو چیز جوچ پیشش کرتے ہیں وہ پیشتہ کبھی دوسرے جوال اس کی ذات کو فیلک کیا پیشتہ تلوشجم پیشتہ کبھی قلیطا ہے اور پیشتہ کبھی تیجاری اور پیشتہ کبھی کہ جوال پیشتہ کبھی کرتے ہیں لیکن تیجید آسکه کبھی پیشتہ کبھی ہوا پیشتہ کبھی فیلک Paul wants to be a true apostle of the Lord Hallelujah یہ ہیں پرمیشور کے سچے داس جو پرمیشور کے سچے کلام کا ہی پرچار کریں گے جھوٹ نہیں بولیں گے وہ psychology آج پرچارک امریکہ کے psychology preach کرتے ہیں metaphysical science preach کرتے ہیں motivational preaching دیتے ہیں لوگوں کو کلام نہیں ہوتا ان کے پاس اور contemporary culture preach کرتے ہیں وہ کہتے ہیں gospel has to be relevant to the contemporary culture ایسا نہیں تھا خدا کا بندہ پالوس ایسے نہیں ہیں پرمیشور کے یہ سچے داس وہ ڈرتے نہیں ہیں کسی سے سچا کلام دیتے ہیں تیسرا element جو اس کے پرچار میں ہے پریرتوں کے کام 24 کے 25 میں وہ ہے آنے والی judgment retribution of God God is going to avenge the world یہ نہیں بتاتے لو God is going to bless you God loves the whole world God is so kind یہ pseudo love gospel preach کی ہے ان لوگوں نے پریت پالوس gospel کے تین powerful element بتا رہا ہے پہلا righteousness جو ہمیں مل سکتی ہے سینٹ میت میں دوسرا righteousness کے دوارہ ہمارا جیون کیسا ہونا چاہیے پویتر آتما کے فلوں سے لدا ہوا جیون ہونا چاہیے یدی پرمیشور نے یشیو مسیح کی دھارمکتہ ہمیں دے دی ہے تیسرا یدی ہم یہ جیون نہیں جییں گے تو نیائے ہیں پرمیشور بدلہ لے گا سنسار سے انجسٹ لوگوں کو جو پرمیشور کا حکم نہیں مانتے جو پرمیشور کی آگیاوں کو توڑتے ہیں جو ریبل کرتے ہیں پرمیشور کے خلاف ان پہ سجا آئے گی یہ کلام میں لکھا ہے یہ سننا کوئی پسند نہیں کرتا ہے بچن میں لکھا ہے جیسے کام انسان نے کیے ہیں اپنی دے میں اپنی باڈی میں اپنی سپیرٹ میں اپنی آتما میں اور اپنی جان میں ان تینوں کاموں کے انسار پرمیشور منشی کو کریما ورڈ ہے گریک میں کریما کریما کا مطلب نیائے کرے گا ہالیلویہ ایک دے آف ریکننگ ہے جس میں بھائیوں اور بہنوں نیائے ہوگا ہالیلویہ تیرہ بار بائبل میں یہ شبد آیا نئے نیم میں صرف تیرہ بار کی پرمیشور نیائے کرے گا سن لیجئے مطی رچت سو سماچار سات کا دو وچن پڑھئے مطی رچت سو سماچار جلدی جلدی سے نکالیے بائبل کھولیے وچنوں کو پڑھئے وچنوں کو ڈائریز میں لکھئے وچنوں کو ملن کیجئے ادھین کیجئے پریجتوں کے کام مطی رچت سو سماچار سات ادھائے کا دو وچن کیا کہتا پڑھو فور ویڈ وٹ ججمنٹ ای جج ای شیل بی جج ای شیل بی جج ویڈ وٹ میجر ای میٹ ای شیل بی میجر بیک ججمنٹ ہوگی نیائے کیا جائے گا پھر پڑھئے آپ یہ یشو مسیح کے موں سے نکلے شبد ہیں یہ ہنہ رچت سو سماچار 39 یہ ہنہ 9 کا 39 سنیں یہ ہنہ 9 کے 39 میں جیزس کیا کہتا ہے فور ججمنٹ آئیم کم انٹو دس ورلڈ ججمنٹ کرنے آیا ہوں میں دنیا میں نیائے کرنے that they which see not might see that they which see might be made blind یہ شیل بی کہتا ہے میں ججمنٹ نیائے کرنے آیا ہوں جگت میں تاکہ وہ جو دیکھتے ہیں اندھے ہو جائیں اور جو اندھے ہیں وہ دیکھنے لگیں آلیلویہ پڑھئے پریدتوں کے کام چوبیس کام آلیلویہ آپ سب کو میری آواز سنائی دے رہی ہے آلیلویہ میری آواز آ رہی ہے آپ سب کو آلیلویہ پلیز میرے کو میسج کریں if you hear me آواز آ رہی ہے تو آلیلویہ چوتھا بچن پڑھیں رومیوں کی پتری دو دہائے کا دو بچن جلدی سے نکالیں رومیوں سیکنڈ چیپٹر دو دہائے اور دوسرا بچن رومیوں دو کا دو رومیوں کی پتری دو دہائے دو بچن سنیں پرید پلوس کیا لکھتا ہے بٹ 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 بی آر شور دو ججمنٹ آف گارڈ آف گارڈ آدھر دو بچن آجیلویہ کہ پرمیشور کی ججمنٹ جو ہے بھائی اور بہنوں وہ پکی ہے جو ستے کے بیرود میں ہے نیای پکا ہے سن لیجیے گا آپ ایکزیمٹ نہیں ہیں نیای سے سمجھ رہے ہیں آپ اور اسی کا تین بچن پڑھ لیں تیسرا بچن and thinkest thou this o man that judges them which do such thing and doest the same that thou shalt escape the judgment of God کیسے بچے گا تو پرمیشور کی نیای سے اور رومیوں کا پانچ کا سولہ پڑھئیے رومیوں کی پتری پانچ دہائے کا سولہ بچن سنیے and not as it was by one that sinned so it is the gift for the judgment was by one to condemnation but the free gift is of many offenses unto justification ییشو مسیح کہ خون کے دوارہ justification ہے اور آدم کے دوارہ judgment آئی ہے پرثوی کی اوپرم گیارہ کا رومیوں گیارہ کا تیتیس میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں 11 33 سنیے کیا لکھا ہے oh the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of god how unsearchable are his judgments and his ways past finding out کتنی گہرے ہیں پرمیشور کے نیایے رومیوں گیارہ کا تیتیس hallelujah اور پڑھئیے Galatians 5 غلطیوں پانچ کا دس غلطیوں کی پتری پانچ دھیائی اس کا دس وچن پڑھئیے hallelujah غلطیوں پانچ کا دس hallelujah سنیے گلتیوں پانچ کی دس میں I have confidence in you through the Lord that ye that ye will be none otherwise minded but he that troubleth shall bear his judgment whoever he be hallelujah اب پڑھئیے ایک وچن اور عبرانیوں چھے کا دو عبرانیوں کی پتری چھے دہائے کا دو وچن of the doctrine of baptism and of laying of hand and resurrection of the dead and eternal judgment یہ سکشا کی بات ہو رہی ہے جو کلیسیہ کو سکھائی جاتی تھی ببتسمے کی سکشا سر پہ ہاتھ رکھنے کی سکشا مردوں میں سے جھوٹنے کی سکشا اور پرمیشور کے انانت نیائے کی پرمیشور نیائے کرے گا یہ پریریت سکھاتے تھے لوگوں کو اب نہیں سکھاتے یہ اب تو کوئی اور ہی gospel preach کرتے ہیں لیکن پریریت یہ سکھاتے تھے پہلا پترس چار کی سترہ پہلا پترس چار دھیائے سترہ بچن کیا لکھا یہاں پہ سنیں for the time is come that judgment must begin at the house of god سمیں آگیا ہے کی نیائے شروع ہو نیائے کی پرکریہ شروع ہو judgment اور یہ شروع ہوگی پرمیشور کے گھر سے and if it and if it first begins at us what shall be the end of them that obey not the gospel of christ اگر پرمیشور نیائے کرنا ہمارے سے شروع کرے گا آپ کا اور میرا نیائے کرے گا پہلے تو پھر سنسار کا کیا بنے گا پریریت پترس کہہ رہا ہے سنسار کا کیا حشر ہوگا یدی پرمیشور نیائے کرنا ہی اپنی کلیسیا سے شروع کرے گا دوسرا پترس دو کی تین پڑھ لیجیے دوسرا پترس کی پتری دو دہائی کا تین بچن دوسرا دو کے تین میں پڑھیں کیا لکھا ہے and through consciousness shall they with faint words make merchandise of you whose judgment of a long time lingereth not and their damnation slumbereth not یہ جھوٹے نبیوں کے وشے میں ہے جھوٹے پرچارکوں کے وشے میں ہے جھوٹے پاپا ڈیڈیوں کے وشے میں ہے جو کیا کرتے ہیں couchesness ہے ان کے اندر وہ لوگوں سے پیسہ ایٹھتے ہیں لالت سے بھرے ہیں ڈائیمنڈ پارٹرنر گولڈن پارٹرنر ڈبلی پارٹرنر فلانا پارٹرنر بناتے ہیں پرارتنا کو بیچتے ہیں ہزاروں میں یہاں تک کی پرارتنا سبحاؤں کے اندر سوفے لگتے آگے اور وہ بکھتے ہیں دس دس بیس بیس ہزار کے میٹنگ میں بیٹھنا ہو تو اتنے پیسے ادا کیجئے ملکے وقتیگت پرارٹرہ کرانی ہے تو اتنے ہزار پیسے جمع کروا دیجئے اگر بلانا ہے پرچار کے لیے تو اتنے لاکھ رفے پہلے جمع کروا دیجئے یہ سارا شتانی کام ہے یہ لکھ رہا ہے سنت پلوس سنت پترس کی کابچسنس گریڈ ہے لالچ ہے جس کے دوارہ وہ کیسے شبد بولتے ہیں یہ فینڈ ویڈ یہ چکنے چپڑے شبد شتانی شبد بول کے سو سمچار سناتے ہیں لوگوں کو میٹھی میٹھی باتیں برکتیں آ رہی ہیں شیشیں آ رہی ہیں چنگائی آ رہی ہے کینسر چلا جا کڈنی کی بیماری چلی جا فلانی بیماری چلی جا ڈھمکانی بیماری چلی جا صرف بول رہے ہیں بس شبد بولتے رو پربو کہتا جو بولنا بولتے رو بک بک کرتے رو انہیں جاتیوں کی طرح فینڈ ویڈ کے ساتھ make merchandise of you تمہارے سے پیسہ اٹھتے ہیں تمہیں بزنس کی طرح use کرتے ہیں whose judgment of a long time lingers not جن کا نیائے ہونے والا ہے اور بہت سارا دھن اکٹھا کر کے پھر اس میں سے گریبوں کو باٹھ دیتے ہیں تھوڑا اپنی publicity کرتے ہیں یہ لکھ رہا ہے سنت پترس merchandise کرتے ہیں تمہاری ان کا نیائے ہونے والا ہے اور ان کی judgment آ رہی ہے یہ کلام کہہ رہا ہے یہ ہوا کا سچا کلام hallelujah پڑھ لیجئے پرکاشت واقعہ سترہ کا ایک اور بیس کا چار revelation سترہ کا ایک اور بیس کا چار دونوں پڑھیں بچھنے پرکاشت واقعہ سیونٹین ون سنیں کیا لکھا ہے and there came one of the angels which had seven vials and talketh with me saying unto me come hither i'll shew unto thee the judgment of the great hore that sitteth that sitteth upon many waters یہ ویشیہ ہے یہ ہے شیطانی کلیسیہ شیطانی چرچ ہے یہ یہ ویشیہ ہے یہ ویشیہ ہے یہ ویشیہ ہے یہ ویشیہ ویشیہ کرتی ہے اس کے اوپر ججمنٹ آ رہی ہے نیائے آ رہا یہ ہو ویشیہ اور بیس کا چار پڑھ لیجیے and i saw thrones they sat upon them judgment was given unto them and i saw the souls of them that were beheaded یہاں پہ ججمنٹ آ رہی ہے جو لوگ پربو کب ہے نہیں مانتے جو لوگ پربو کے آگے آ رہا ہے یہ بائبل کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو جو پرچارک نہیں بتائیں گے وہ برکتیں باتیں گے ریال اسٹیٹ دیں گے بنگلہ دیں گے گاڑیاں دیں گے سچا کلام نہیں دیں گے یہ ہو باتا حالیلویہ آپ کو معلوم ڈیمنیشن جو شبد ہے سات بار ججمنٹ تیرہ بار میں نے آپ کو بتایا اب ڈیمنیشن سات بار ہے سکشہ کے اندر پڑھیں آپ متی تیئیس کا چار لکھیں بیچ میں پلیز متی تیئیس کا چار میں پڑھانا چاہتا ہوں یہ بچن آپ کو متی رچی سوسما چار پہلے ججمنٹ ہے نیائے ہے دوسرا ہے ڈیمنیشن ڈیمنیشن کا مطلب سجا دے دی گئی سجا دے کے لوگوں کو نرک بھیج دیا گیا ڈیم کنڈیم کر دیا گیا پڑھیں متی تیئیس کا چودہ سنیے کیا کہتا پربو وو انٹو یو سکرائیبز اور فارسیز ہیپوکریٹ فوری دیواؤر ویڈوز ہاؤسز اور فور اپریٹنس میک لانگ پریئرز اور ای شیل ریسیب گریٹر ڈیمنیشن بدواؤں کے گھر ہڑپ جاتے ہو ان کو بدواؤں کو بولتے ہو بیجو بہت بیج دو راجے میں پربو کہتا تم ان کے گھر ہڑپ جاتے ہو بدواؤں کے تمہیں بہت بڑی ڈیمنیشن ملے گی بہت بڑی سجا ملے گی پربو کہتا یہ یشو مسیح اپنے موں سے کہہ رہا ہے اور میں یشو مسیح کے بچن آپ کو سنا رہا ہوں مرکس رچی سو سمچار میں آ جائیے اس کے بارہ دھیائے میں مرکس بارہ میں آئیے حالیلویہ مرکس رچی سو سمچار بارہ دھیائے حالیلویہ مرکس بارہ کا چالیس دیکھیں کیا کہتا پربو اور جیسوس سیٹ اوور اگنس اٹریجری اور بھی ہیلڈ ہاو مینی ہاو دی پیپل کس مینی انتو تریجری نہیں سو سوری چالیس پڑھنا ہے میں کالیس پڑھ رہا ہوں وچ ڈیواؤر وڈوز ہاؤس جو بدواؤں کے گھر ہڑپ جاتے ہیں یہ پرچارک بدواؤں کے گھر ہڑپ جاتے ہیں دکھاوے کے لیے لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں بھائی اور بہنوں یہ وچ کرافٹ ہوگا اگر میں دھنی لوگوں کے لیے بڑیہ بڑیہ چکنی چپٹی دعائیں کروں اور گریب لوگوں کے لیے دعائیں نہ کروں اگر جو امیر ہیں جو ودیشوں میں بیٹھے وشواشی ہیں ان کو سپیشل سروس دوں پرافیسی دوں ان کو سپیشل ہیلنگ کروں ان کے لیے اور گریب نردن لوگوں کے لیے میں ان کو برش آف کر دوں ان سے ملوں بھی نہ تو یہوہ بہت تگڑا دنڈ دے گا ایسے لوگوں کو پربو کہتا ہے یہ بدواؤں کے گھر ہڑپ جاتے ہیں اور پخند کے طور پر لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں ان کو بہت بڑی ڈیمنیشن ملے گی ڈیمنیشن ملے گی کلام کہہ رہا ہے بھینکر سجا ملے گی حالیلوئیہ پھر پڑھئے آپ رومیوں تین کی آٹھ میں یہ بچن دیتا ہوں آپ نے یہ بچن خود پڑھنے ہیں رومیوں تین کی آٹھ رومیوں تیرہ کی دو پہلا کرنیتیوں گیارہ کا انتیس پہلا تموتھیس پانچ کی بارہ یہ سات بار کلام میں لکھا ڈیمنیشن ملے گی متی تئیس کا چودہ مرکس بارہ کا چالیس لوکہ بیس کا سنتالیس اور رومیوں تین کی آٹھ رومیوں تیرہ کا دو پہلا کرنیتیوں گیارہ کا انتیس اور پہلا تموتھیس پانچ کی بارہ یہ سیون ٹائمز ڈیمنیشن کے بارے میں لکھا ہے ججمنٹ ڈیمنیشن اور تیسری چیز ہے کانڈیمنیشن بلکل مکمل طور پر دو شیٹ را دیئے گئے کانڈیمنیشن ورڈ پانچ بار آیا ہے لوکہ 23 کا چالیس لوک 23-40 پلیز لکھتے جائیں یہ بچن تاکہ آپ سب کو ملیں تین باتیں ہیں پہلی بات پرید پلوس کرتا ہے ججمنٹ نیائے دوسری کرتا ہے ڈیمنیشن ڈیمن کا مطلب آپ کو نرک میں بھیج دیا گیا کانڈیمنیشن کا مطلب آپ کو دو شیٹ را دیا گیا تیرہ بار ججمنٹ شبد ہے بائبل میں آیا نینیم میں سات بار ڈیمنیشن ہے اور بھائی اور بہنوں پانچ بار کانڈیمنیشن ہے فائیو ٹائمز کانڈیمنیشن لکھیں بچن بیچ میں ٹائپ کرتے جائیں لوکہ 23 کا چالیس پہلا کرنیتیوں 11 کا چونتیس پہلا تموتھیس 3 کا چھے یکوب 3 کا ایک اور یہودہ کی پتری کی چوتھی آئیت یہ پانچ بار یہ بات کہی گئی تیرہ بار کہا گیا ججمنٹ سات بار کہا گیا ڈیمنیشن اور پانچ بار کہا گیا کانڈیمنیشن ہالیلویہ یہ نئے نیم کی سکشہ ہے پرانے نیم کی سکشہ نہیں ہے آپ کہیں کہ ختم ہو گئی ہالیلویہ کسی نے ایسا پرچار نہیں کیا ہوگا جیسا پلوس نے کیا ہے ایک راجہ جو لو بھی ہوگا بہت سی استریان رکھتا ہوگا شریر کی باسنہ میں جلتا ہوگا جسے اپنی طاقت کا گرور اور گھمنڈ ہوگا یہ یہودی عورت جو سلہ جو جادوگری کرتی ہوگی کبالہ کی شتانی سکشہ ہوگی جس کے پاس ایسا سچا کلام کسی اور نے پرچار کیا ہوگا کہ شریر کی گندی کامنا شریر کی گندی واسنہ اور طاقت کا جو طاقت ملی ہے اس کا در پیوک کر کے گریبوں کو لطاڑنا ودواؤں اناتھوں دکھیوں کے اوپر جلم کرنا یہ بری بات ہے یہ سنت پلوس کلام دے رہا ہے راجہ کو یہ ہے سچا کلام وہ راجہ جو سنت پلوس کا جیون بخش سکتا ہے اس کو سچا کلام سچی گوسپل دے رہا ہے سنت پلوس آپ کون سا بچن پریچ کرتے ہو کیسی گوسپل پریچ کرتے ہو سنت پلوس تو راجہ کو بھی یہ بتانے سے نہیں درائے ہیں حالیلویہ آپ تو لوگوں کا چہرہ دیکھ کے بچن بدل دیتے ہو بھائی اور بہنوں اسے نہ توڑو نہ مروڑو سچے کلام کو پیش کرو حالیلویہ آئیے ہم دعا کریں حالیلویہ دنیواد پربو پربو ہمیں تیرے سچے ایلچی بنا پربو اس سنسار میں ہم تیرا سچا کلام پیش کریں جھوٹا کلام نہ دیں چاہے راجہ ہوں چاہے رنگ ہوں چاہے پولٹیشن ہوں پریزیڈنٹ پرائیم مینیسٹر ہوں چاہے ڈگنیٹریز ہوں چاہے ٹریلین ایرز ہوں بلین ایرز ہوں ملین ایرز ہوں ان کے دھنکہ لالچ کر کے چکنی چپڑی باتیں نہ کہیں انہیں جھوٹی پروفیسی نہ کریں خداوند جیسے پریت پلوس نے پرچار کیا رائچسنس رائٹ سٹینڈنگ بیفور گاڈ کیا ہے پرمیشور کے سنگ سے ہی رشتہ پریت پلوس نے بات کی شریر کی گندی واسنہ گندے کام دھن دولت کا لالچ اگر پاور مل گئی راجہ بن گئے پولٹیکل پاور اس کا دھرپیوگ نہیں کرنا اور پریت پلوس بات کرتا ہے بھائی اور بہنوں ججمنٹ کی نیائے کی تیرہ بار خود سد پلوس اور پترس نے لکھا ہے ججمنٹ کے وشے میں سات بار لکھا ہے ڈیمنیشن کے وشے میں پانچ بار لکھا ہے کانڈمنیشن کے وشے میں ہالیلویا ان سچے بچنوں کو سنائیں لوگوں کو لوگوں کو اگر آشا دینی ہے نا تو جھوٹی آشا مت دیں کلام کی سچی آشا دیں کچھ لوگ کہتے ہیں جی لوگوں کو ہم نے آشا دینی ہے آشا دینی ہے تو گوڈ نیوز کیا ہے آپ کا معلوم گوڈ نیوز کیا ہے جسے آپ جو جو ورڈ ہے جہاں سے گوڈ نیوز نکلا ہے لیکن گوڈ نیوز شبد یہ جو شبد ہے یہ ہیبرو سے نکلا ہے ہیبرو میں گوڈ نیوز کا مطلب ہے بسورہ متی کے سو سمچار کو بولیں گے بسورہ ہا متی تاہو متی کا سو سمچار اور آپ کا معلوم بسورہ جب یشو مسیح نے روٹی لی اور روٹی توڑی تو یشو مسیح نے کہا this is my بسورہ یہ روٹی میرا شریر ہے یہ جو متی رچی سو سمچار ہے یشو مسیح کا شریر ہے یہ مرکس یشو مسیح کا سو سمچار یشو کا شریر ہے لوکا کا سو سمچار یشو کا شریر ہے یہ یشو مسیح کا ماس ہے یہ سچا کلام دینا ہے لوگوں کو ہم نے good news تب ہی ہے جب لوگ پاپ چھوڑیں گے گندے کام حرام کاری چھوڑیں گے لچپنے کے کام چھوڑیں گے گپت گناہ تیاغیں گے جب لوگ دھارمکتہ حاصل کریں گے یشو مسیح کی پوطر جیون جینے کی اور پریرے جائیں گے جب لوگوں integrity میں چلیں گے justice میں چلیں گے light میں چلیں گے truth میں چلیں گے جب پوطر آتما کے فل سے بھریں گے جب ہم انہیں سنائیں گے یہ سچا کلام تو میرے جیون کا ادیشیا ہے آپ لوگوں کو تیار کرنا تاکہ آپ سچے کلام سنانے والے الچی بنیں جھوٹے نبی نہیں جھوٹے پریلت نہیں ہالیلویا آئیے دعا کریں پال جی دعا مانگیں دعا کریں سر سکتیمان پربو توڑیاتا نباد کر دیں پوطر 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 سینہ کے جو آبا پوطر پر میسر اسی توڑا تانواد کر دیں توڑے لاؤو دی جی آجا کار کر دیں خودا بنج جو توڑے دا آس دے وسیلے دے نال اسی توڑا وچن کلام سکھے آئے کہ پوطر دائی دا سچائی دا جیمن جیے توڑے سچے تے زندہ کلام نوں اسی لوکاں دے سامنے ہاں پربو میرا گریباں دے گے ہاں سئی ترکے دے نال جو توہی ترکہ رہتا پنایاں اوہ دے مطابق اسی چل پائیے توڑا تانواد پربو زی تو یہاں اپنے دا آس نوں وڈی اسی دیکھے اور پربو اپنی مہمہ دے لئی اور اپنے پربو وچن کلام دے لئی اسٹے مال کرو توڑے کرپا توڑے دا آس دے کرانے دتے ہوئے تے جننے انا دے نال پربو توڑے کرپا دے نال جور کے کھو دا وندہ توڑے وچنوں سکھ رہنے سبنا دے کرانا پروارا جیاں دیتے توڑی برکت ہوئے سچائی دا پویتر تائی دا را پربو توسین جائی مسیحہ توڑے وچن دے مطابق جندگی جین پربو بری برکت دے ہو خدا وندہ سب دا پلا کرے ہو جو توڑے لوگ توڑے مہمہ تریف وڈیائی کر دے نے بری برکت دے ہو پربو کرپا کرے ہو مسیحی اسو دے نال آمین حالیلویہ جتنے لوگ اس سمیں آن لائن جڑے ہیں میں ایک ایک کو تیرے حضور میں اٹھاتا ہوں خدا وندہ آپ جانتے ہو یہ سب لوگوں کے نام جانتے ہو خدا وندہ میں ان کے نام آپ کی حضوری میں انوک کرتا ہوں خدا وندہ انہیں چھوئے سارا سارا کو شبنم گریہ کو خدا وندہ اگنس لال کو بہادر سنگھ اکاش کو سمینہ اشرف کو ملکیت گل کو خدا وندہ چھوئے پربو باجوا کو خدا وندہ گروندر سنگھ کو خدا وند جی جسونت سنگھ کو چھوئے خدا وند سابی سرجیت اس کے گھرانے کو چھوئے خدا وند خدا وند یشو ناصری کندن شاہ بھائی کو ان کے گھرانے کو چھوئے خدا وند جی للت مہرہ کو چھوئے رمن خان کے گھرانے کو انہیں چھوئے خدا وند خدا وند یشو ناصری اپنا ہاتھ بڑھائیے تیرے لوگوں کے اوپر خدا وند تیرا دھنے واد سنیتہ گریہ کنصور کو اکاش میسی کو چھوئیے خداوند یشو ناصری گورب کمار کو چھوئیے گورب کمار سیمول کو چھوئیے خداوند اپنی کرونا کا ہاتھ ان کے جیونوں پہ بڑھائیے خداوند یشو مسیح آپ کا دھنیواد آپ کا دھنیواد دھنیواد خداوند ہم ایمینول سہوتا کو بھی آپ کے آگے لاتے ہیں خداوند یشو ناصری امریش کمار بھائی کو آپ کے آگے لاتے ہیں تنوجہ سیٹھ کو آپ کے آگے لاتے ہیں منو سود اس کے گھرانے کو آپ کے آگے لاتے ہیں خداوندیشو مسیح خداوند ہم پرب باجوا کے پتا کے لئے پرارتنا کرتے ہیں ان کی صحت چنگی ہو خداوند چھولے انہیں اپنے لہو کی قدرت کے دوارہ خداوند صاحبی سرجید کے گھرانے کو چھویں گرپریت سنگھ کو گردیب سنگھ کو چھویں خداوندیشو مسیح آپ کا دھنیواد خداوند میں پرارتنا کرتا ہوں بہت سے لوگ جو پواس کر رہے ہیں سنیتہ کور ان کا پورا گھرانہ گروپ جو پواس میں ہیں ان کی بیٹی انجلا ڈروچ کو آپ کے خون میں چھپاتے ہیں دویندر کلر کو خداوند آپ کی بیٹی کو ان کے گھرانے کو آپ کے خون میں چھپاتے ہیں خداوند روبی سنگھیرہ ان کے گھرانے کو آپ کے خون میں چھپاتے ہیں مینہ کماری اور سریش کمار کو ہم آپ کے خون میں چھپاتے ہیں خداوندیشو مسیح انجو مسیح کو آپ کے خون میں چھپاتے ہیں خداوند ہم کینڈا میں جو آپ کے لوگ ہیں ان کو آپ کے خون میں چپاتے ہیں یو ایس میں کچھ لوگ اپواس میں بیٹھے ہیں ان کو بھی آپ کے لہو کے سائے کے نیچے لے کر آتے ہیں عمر جیت کور کو ہرجندر پال کو خداوند آپ کے خون کے سائے کے نیچے لے کر آتے ہیں خداوند ہم پرارتنا کرتے ہیں جن کے لیے ڈیلی میں ہم پرارتنا کر رہے ہیں خداوند بھائی مہیش کے لیے اور مونکہ سبروال ان کے بیٹے کے لیے کرن کے لیے اور خداوند ہم سلواراج کے لیے ان کے بیٹے کی جوب کے لیے خداوند آپ مارکھ کھولیں اور خداوند ہم پراتھنا کرتے ہیں یشو مسیح کل جو ایک بہن نے کال کیا خداوند بھرما سستر کو ابھی آپ کے ہاتھ میں دیتے ہیں خداوند شرما سستر کو آپ کے ہاتھ میں دیتے ہیں یشو ناصری پربو منیشا سنگھی کو آپ کے خون میں چھپاتے ہیں آپ کے کیل شدہ سائے کے نیچے ان کو لے کر آتے ہیں خداوند سستر گابا کو آپ کے لہو میں چھپاتے ہیں اور خداوند سستر رینو کتھوریا کو آپ کے خون کے سائے کے نیچے لے کر آتے ہیں پاسٹر ستپال سنگھ کو ان کے گھرانے کو آپ کے خون کے سائے کے نیچے لے کر آتے ہیں خداوند آپ کا دعا سپواس میں انہیں ان کے گھرانے کو اپنے لہو میں چھپانا خداوند ہماری پراتھنا ہے آپ کے آگے گرہنی یوگیہ ہوں خداوند اپنے جیون کو ہمبل کرتے ہیں آپ کے آگے دین کرتے ہیں خداوند میں اپنے آپ کو اپنے گھرانے کو آپ کے چرنوں میں رکھتا ہوں ہم اپنے آپ کو دین کرتے ہیں پربو آپ ہماری عورت دیکھیں خداوند یہ days of awe ہیں سورگ میں کتابیں کھلتی ہیں ان دنوں میں آپ خداوند ہمارے جیون کی پستکوں کو نہارتے ہیں خداوند اپنے سب پاپوں کو اپرادوں کو خداوند مانتے ہیں آپ کے آگے انگی کار کرتے ہیں ان کا تیاب کرتے ہیں پربو ہم مکوا چاہتے ہیں آپ کے لہو سے پنے دھلنا چاہتے ہیں خداوند جی اپنے خون کے سائے میں ہمیں چھپائیے اپنے لہو کی قدرت میں دھوئیے خداوند ہم میں سے ایک ایک جن کو خداوند جی میں آپ کے لہو کے سائے کے نیچے لے کر آتا ہوں خون کے سائے کے نیچے میں اپنے گھرانے کو آپ کے خون کے سائے کے نیچے لے کر آتا ہوں خداوند آپ ہمیں انگرے سے دیکھیں خداوند لینہ ڈیویڈسن کے لیے ان کے گھرانے کے لیے میں پرارتنا کرتا ہوں وہ ڈاکٹرز ہیں کوویڈ نائنٹین کے پیشن میں کام کرتے ہیں اپنے خون میں چھپائیں ان کے گھرانے کے اوپر بھی کھرونا اور دیا کریں خداون خوشبو گپتہ کو آپ کے ہاتھ میں دیتے ہیں خداون اس کے گھر کے لیے گھرانے کے لیے دعا مانگتے ہیں آپ کا خون چھڑکتے ہیں خداون ہالیلویہ خداون بہت سے لوگ سسٹر ایگنس لال بھی فاسٹنگ کر رہی ہیں انڈیا میں پنجاب میں ہریانہ میں مدی پردیش میں گجرات میں بھی کافی لوگ فاسٹنگ کر رہے ہیں خداون ان کو بھی آپ کے حضور میں لے کے آتے ہیں کچھ اتر پردیش میں ہیں ڈیلی میں چنڈیگر میں ہیں خداون فرید آباد میں سب کو آپ کے خون کے سائے کے نیچے لاتے ہیں اپنے لہو کی چھتر چھایا میں لیں خداون ہزاروں ہزار لوگ جڑے پرارتھنا کرنے کے لیے اور اپواس رکھ کے آپ کے پیچھے چلنے کے لیے پوطر اور دھرمی جیون جینے کی بلاہت بہت سارے لوگوں کے جیون پہ آئے خداون آپ کا دھنیواد کرتے ہیں یہ سارا دن خداون آپ کے حضور میں گجرے اپواس میں پرارتھنا میں وچن منن میں گجرے آپ کے لہو کو ہم پکارتے ہیں دھنیواد دیتے ہیں آپ کا خداون آپ نے ہماری پرارتھنا کو سنا خداون میں اپنی پرارتھنا بھی آپ کے آگے پھر لاتا ہوں خداون لہری کو بھی آپ کے لہو کے سائے کے نیچے لاتا ہوں میں انجلز کو ریلیز کرتا ہوں خداوند آپ کا آتما کام کر رہا ہے خداوند ہیونلی کوٹ روم میں آپ نے پستکیں کھولی ہیں سکرول کھولا ہے خداوند اور آپ جواب دینے والے آپ کا دھنے بات کرتے ہیں آپ کا دھنے بات کرتے ہیں حالیلویہ 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 تینکیو تینکیو جیس حالیلویہ حالیلویہ تینکیو جیس تینکیو جیس تینکیو جیس تینکیو جیس تینکیو جیس تینکیو جیس حالیلویہ تینکیو 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 خداون جی میں دعا مانگتا ہوں سب کے لئے جو اپنا پیسہ بوتے ہیں سیوہ میں خداون جو جو انہیں پیسہ بویا ہے سب کو سورگ کے جھروکے خول کے سو گناہ واپس لوٹائیے خداون خداون مونے والوں کو پرتیفل ملے آپ کے بھائینے ہانس پر ملے خداون حالیلویہ اور آپ کے جو کام آپ نے ہمارے ہانس میں سونپے ہیں جن کے لئے پیسے کی ضرورت ہے خداون منی کی ضرورت ہے جن کاموں کے لئے وہ سارے کام پورے ہوں خداون جی اپنا ہاتھ بڑھائیں آپ کے لہو کی جہجہکار اپنے لہو سے دھوئیں اور شد کریں یشیو کے نام میں آمین حالیلویہ حالیلویہ آپ سب کو پرمیشور بہت آنشیدے پھر ہم دوبارہ آن لائن ہوں گے پرارتھنا کریں گے پلیز جوائن اس خداون آپ کو برکت دے و پواس میں بنے رہیے حالیلویہ پرمیشور کے چرنوں میں بیٹھے رہیے وچن پڑھیں ٹی وی مت دیکھئے گا وچن بائبل کھول کے رکھیں وچن پڑھیں پرہو آپ سے باتیں کرے گا یشیو مسیح کے جلالی نام میں سب کو جائے مسیح